بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین موضوع گفتگو طلاق اور اس سے پہلے کہ طلاق کے کچھ فقی احکام بیان کی جائیں طلاق کی اخسام بیان کی جائیں تو پہلے اس وقت ہماری گفتگو ہے صرف طلاق کے موضوع میں کہ طلاق کے معنی کیا ہیں مفہوم کیا ہیں اور طلاق کی کیا حیثیت ہے تو پہلے مرحلے میں توجہ رہے کہ طلاق کے معنی ہیں آزاد کرنا یا چھوڑنا لیکن فقی ادبار سے طلاق کے معنی ہیں ایک شہر اپنی بیوی کو اس طرح سے چھوڑ دے کہ بعد میں البتہ وہ چھوڑنا بھی شرائط کے ساتھ کہ بعد میں وہ کسی اور کے نکاح میں جا سکے جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک نئے خاندان کو وجود میں لانے کے لیے ایک شرعی حکم نکاح کی صورت میں بیان فرمایا بلکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے طلاق کا بھی حکم دیا اور اس کی شرائط اور احکام بیان کی گو کے طلاق ایک مضموم عمل ہے یعنی غیر پسندیدہ عمل ہے لیکن اس کے بھی احکام ہیں اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں چاہا کہ دو فرد یعنی میاں اور بیوی اپنی اپنی زندگیوں کو ختم کر لیں لیکن ہاں بچوں کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور گھر کے سسٹم کو خراب نہ ہونے دیں لیکن اگر امکان نہ ہو امکان نہ ہونے سے کیا مراد کہ شہر کے ساتھ رہنا انتہائی خطرناک ہو یا بیوی کے ساتھ شہر کے رہنا شہر کے لیے خطرناک ہو تو ایسی صورت میں بلا شک طلاق دی جا سکتی ہے یا طلاق کی ایک خاتون ڈیمانڈ کر سکتی ہے بعض ادیان کیونکہ وہ فقط چند عبادات کی حد تک ہیں تو وہاں پر نکاح کا قانون تو ہے لیکن طلاق کا قانون نہیں ہے لیکن اسلام در حقیقت ایک مکمل دین ہے اور انسان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قانون کو بھیجا تو اس میں طلاق کا بھی ایک سلسلہ ہے صرف یہ نہیں ہے کہ دو میہ بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اب اس کے بعد لڑتے رہیں ہوتے رہیں یہاں تک کہ زندگیاں برباد ہو جائیں تو اسلام نے یہ پسند نہیں کیا بلکہ حق دیا کہ جدا ہو سکتے ہیں اب اگر یہ طلاق اس صورت میں ہو کہ گھر برباد ہوتا ہو بچے برباد ہوتے ہوں اگر یہ طلاق اس صورت میں ہو کہ ایک لڑکی سے شادی کی جائے پھر اس کے بعد اس سے چند فائدے اٹھانے کے بعد اس سے طلاق دے دی جائے تو یہ وہ طلاق ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ مضمون طلاق ہے اور حرام ہے یہ عمل ظلم ہے کہ کسی سے کھیلا جائے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے لیکن فرض یہ کریں کہ ایک لڑکی ایسی ہو کہ جو کردار کی خراب ہو اور خاندان کی لڑکیوں کی بربادی کا سبب بننے کا خطرہ ہو تو ایسی لڑکی کو طلاق دینے کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ یہ ناقابل پسند عمل ہے بلکہ کہا جائے گا کہ اگر اس سے گھر کی بربادی اور لڑکیوں کے یا لڑکوں کے بگڑنے کا سبب تھا عقیدتی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے تو پھر یہاں پر طلاق دینا ضروری ہو جائے گا یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں طلاق نہیں ہوتی تو ہم یہ جواباً کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہیں طلاق نہیں ہوتی اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں طلاق تو ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے کہ ہمارے ہیں کبھی کسی مرد نے ظلم کرتے ہوئے کسی عورت کو طلاق نہیں دی یا یہ کہا جائے کہ ہمارے ہیں محول ایسا ہے کبھی کسی عورت نے طلاق نہیں لی لیکن کبھی اگر ایسا مسئلہ ہو جائے کہ طلاق دینا ضروری ہو جائے طلاق دے دی جائے یا کبھی ایسا ہو جائے کہ طلاق لینا ضروری ہو جائے تو خاتون طلاق طلب کرے لیکن پھر اس جانے توجہ دلائیں کہ طلاق ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے خصوصاً اگر بچے ہو چکے ہوں تو خاندان کے سسٹم کو باقی رکھا جائے البتہ ان پرابلم کو سالف کیا جائے لیکن فرض کریں کہ ایک شہر ایسا ہے کہ جو شرابی فاسق فاجر لڑکیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے اب یہاں پر اگر بیوی سمجھانے کے بعد یہ دیکھے کہ شہر کی سمجھ میں نہیں آیا اور شہر اس کی بیٹیوں کو گناہ کے کام میں لے جائے گا تو یہاں پر طلاق لینا کوئی برا عمل نہیں ہے اسی طریقے سے اگر ایک مرد یہ دیکھے کہ اس کی بیوی ایک بد کردار عورت ہے فرض کریں خاتون سے شادی کی بظاہر اس نے موڈلنگ کا کام یا ٹی وی یا فلم کا کام چھوڑ دیا اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری لڑکیوں کو بگاڑ رہی ہے رخص یا موسیقی یا موڈلنگ کی جانب یا ناچ گانے کی جانب لے جا رہی ہے تو اب اگر یہ آدمی اس کو سمجھاتا ہے اور اس عورت کو سمجھ میں نہیں آتا اور پھر اس خاتون کو وہ طلاق دیتا ہے تو یہاں پر نہیں کہا جائے گا کہ عرش الہی ہل گیا اور ظلم ہو گیا بلکہ کہا جائے گا کہ یہ عورت اس کی بیٹیوں کے لئے خطرناک تھی اب اگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا ایسے طلاق دے دی تو یہ اچھا کام کیا لیکن کیونکہ طلاق اموماً فیملیز میں جب ہوتی ہے تو فیملی کا سسٹم ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ طلاق اچھا عمل نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ طلاق کا قانون بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے بنایا ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام میں نکاح آسان ہے اور طلاق کو مشکل قرار دیا ہے جبکہ بعض دیگر مذہب اسلامی میں نکاح کو مشکل قرار دیا گیا ہے نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے طلاق کو آسان بنا دیا گیا ہے لہذا صحیح اسلام میں کہ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے ملا وہاں پر طلاق مشکل ہے غصے میں واقع نہیں ہوتی شرائط کے ساتھ طلاق ہوتی ہے شیعہ اور سنی کے درمیان ایک اہم ترین مسئلہ ہے طلاق کے موضوع میں البتہ اہل حدیث اس موضوع میں شیعوں کے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعوں کا نظریہ صحیح ہے اسی طرح سے بہت سارے اور علماء اہل سنت ہیں جو اس وقت بالآخر یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ شیعوں کی رائے طلاق کے مسئلے میں صحیح ہے یہ اختلاف کیا ہے تو اس کو تاریخی حساب سے بیان کیا جائے اور سور بخرا کے پر توجہ دی جائے طلاق کے موضوع میں عالم اسلام میں ایک بہت ہوت ایشو ہے اور وہ ہے ایک وقت میں تین طلاق ہیں شیعہ ایک وقت میں تین طلاقوں کے قائل نہیں ہیں اسی طریقے سے اہل حدیث بھی ایک وقت میں تین طلاقوں کے قائل نہیں ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد علماء اہل سنت کی اور پڑھے لکھے افراد کی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ایک وقت میں تین طلاقیں مناسب کام نہیں ہے اور اس موضوع میں اچھے خاصے جدید اور روشن فکر علماء اہل سنت اور خصوصا اہل حدیث علماء طلاق کے موضوع میں شیعوں کے طرف دار ہیں اب یہ موضوع کیا ہے تو اس جانب توجہ دلائیں کہ سور بخرا آیت نمبر دو سو اٹھائیس سے لے کر دو سو بتیس تک کا متعلقہ کریں تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گے اب خلاصہ ہم یہ بیان کریں کہ اسلام میں طلاق کا سلسلہ اس طرح سے تھا اور ہے جس کی جانب قرآن مجید نے توجہ دلائی کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے طلاق دینے کی شرائط کیا ہیں اس کا ذکر روایات میں نقل ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی اور ہم تک اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچیں تو اگر طلاق دے دی جائے شرائط کے ساتھ تو یہ ایک طلاق مانی جائے گی طلاق کے بعد یعنی اگر کسی مرد نے طلاق دی تو اس طلاق کو کہا جاتا ہے طلاق رجعی اگر ایک مرد نے طلاق دی تو یہ ایک طلاق مانی جائے گی اگر وہ عدت میں اپنی بیوی سے رجوع کر لے تو اس عمل کو کہا جاتا ہے رجوع یعنی فرض کریں ایک مرد نے طلاق دے دی اور عدت میں وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ چلو گھر چلو کوئی بات نہیں ہے یا کچھ جملہ کہہ دے کہ چلو گھر چلو پس کوئی بھی ایسا کام کرے یا کوئی بھی ایسا جملہ بولے کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اس عورت کو اپنی بیوی ابھی بھی سمجھ رہا ہے تو اس عمل کو کہا جاتا ہے رجوع کرنا تو طلاق ایک دفعہ دی اس کے بعد رجوع کر لیا یا اگر عدت گزر گئی تو دوبارہ نکاح کر لیا پھر اس کے بعد اگر طلاق دے دی تو یا رجوع کر لیا عدت میں یا عدت کے بعد نکاح کر لیا اب اگر طلاق دی تو یہ معنی جاتی ہے تیسری طلاق اور تیسری طلاق کے بعد اب اگر مرد یہ چاہے کہ خاتون سے رجوع کرے یا دوبارہ نکاح کرے عدت کے بعد تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ در حقیقت مرد کو اب یہاں پر ایک تنبی کی گئی ہے کہ مرد نے ایک دفعہ بیوی کو چھوڑا تو کیونکہ عدت میں بیوی ہی رہتی ہے تو اس نے رجوع کر لیا یا عدت کے بعد نکاح کر لیا پھر اس نے طلاق دے دی پھر عدت میں یا رجوع کر لیا یا عدت کے بعد نکاح کر لیا اب جو وہ تیسری دفعہ طلاق دے گا تو یہ خاتون آزاد ہیں اور مرد اس سے دوبارہ یعنی اسی کا شہر اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی اور مرد اس سے نکاح نہ کر لے اور ازدواجی تعلق برقرار نہ ہو جائے اب اگر وہ شخص مر جائے یا یہ خوشی سے طلاق دے دے تو اب پہلا شہر اس سے شادی کر سکتا ہے اور اس عمل کو کہا جاتا ہے حلالہ تو اسلام میں در حقیقت ایک طلاق ہوگی پھر اس کے بعد زندہی گزرے گی نکاح کے ذریعے یا رجوع کے ذریعے اب جو تیسری طلاق ہوگی تو پھر حلالے کی نوبت آئے گی صحیح بخاری میں باب طلاق پر دقت کریں اور تفصیل آپ دیکھیں صحیح مسلم میں کیونکہ صحیح بخاری میں اس چیز کو بہت کلیر بیان نہیں کیا لیکن صحیح مسلم نے اس موضوع کو باب طلاق میں تین طلاقوں کے موضوع میں بلکل واضح بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں اور پھر ان کے بعد حضرت عمر کے دور میں دو سال تک ایک روایت میں نقل ہوا اور ایک جگہ نقل ہوا کہ تین سال تک ایک وقت میں ایک طلاق ہوتی تھی لیکن حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نیا قانون بنایا اور وہ قانون یہ کہ آج سے ایک ہی وقت میں تین طلاقیں جاری ہو جائیں گی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر کوئی مرد کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی یا حتی کہہ دے کہ سو طلاقیں دیں تو وہ طلاق ایک ہی ہوتی تھی حضرت ابو بکر کے دور میں بھی اگر کوئی مرد تین طلاقیں دے اپنی بیوی کو تو وہ ایک طلاق مانی جاتی تھی یعنی وہ رجوع کر سکتا تھا نکاح کر سکتا تھا عدت کے بعد حضرت عمر کے دور میں بھی یہی تھا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو وہ عدت میں رجوع کر سکتا اور عدت کے بعد نکاح کر سکتا تھا لیکن حضرت عمر نے دو سال کے بعد ایک روایت ہے صحیح بسلم کی اور ایک روایت کے مطابق تین سال کے بعد یہ نیا قانون بنایا کہ جو قرآن سے ٹکرا رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں تو آج اہل سنت میں حضرت عمر کا یہ قانون چل رہا ہے لیکن اہل حدیث حضرات نے حتی ٹی وی پہ جیو کے پروگرام الف میں بہت واضح کہہ دیا کہ یہ حضرت عمر کا غلط فیصلہ تھا اور ہم اسے نہیں مانتے اسی طریقے سے ڈاکٹر غامدی گو کہ وہ ان افراد میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ بغض ہیں انہیں اہل بیت سے اور اہل بیت سے بہت دور بھاگتے ہیں وہ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ایک اہل بیت کے پاس آیا جائے لیکن وہ اہل بیت سے دور بھاگتے ہیں لیکن طلاق کے موضوع میں انہوں نے شیعوں کی روش کو قبول کیا اسی طریقے سے مفتی آزم جامل تر اظہر شیخ شلطوت نے بھی بہت واضح کہا کہ میں بعض فتوے شیعہ فقہ کے مطابق دیتا ہوں اور خصوصاً طلاق کے موضوع میں تو پھر ہم توجہ دیں کہ حضرت عمر نے جب سے ایک ہی وقت میں تین طلاقوں کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت سے اہل سنت میں ایک بہت بڑا پوبلم آ گیا کہ مرد نے غصے میں بھی قیدیہ طلاق دی تو یہ بیوی اس پر حرام ہو گئی اب یہ دوبارہ نکا بھی نہیں کر سکتا جبکہ قرآن کے عدبار سے دوبارہ نکا کر سکتا ہے عدت کے بعد اور عدت میں رجوع کر سکتا ہے پہ شیعہ سنی میں تقریباً چودہ صدیہیں اس اختلاف میں گزر گئیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مرد اگر طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو وہ دوبارہ نکا کر سکتا ہے اور اگر طلاق رجی ہے تو عدت میں رجوع کر سکتا ہے پھر دوبارہ اگر زندہی گزرنے کے بعد طلاق دی تو یہ دوسری طلاق ہوگی اور پھر اگر دوبارہ زندہی گزاری رجوع کر لیا یا نکا کر لیا اب جو طلاق دے گا وہ تیسری طلاق ہوگی لیکن اگر کوئی مرد کہتا چلا جائے کہ میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی ہزار دفعہ بھی کہے تو ایک ہی طلاق ہوگی اس بارے میں ہم مثال کے دیتے ہیں کہ اگر کسی شہر کی منسپلٹی یا قانون بنائے کہ اگر کسی نے ایک دفعہ گھر توڑا تو کوئی جرمانہ نہیں ہے دو دفعہ گھر توڑا تو کوئی جرمانہ نہیں ہے تیسری دفعہ گھر توڑا تو پھر بنانے سے پہلے اتنا جرمانہ ہوگا اب یہ قانون اپنی جگہ باقی رہے ایک ایڈمنسٹریٹر آئے اور وہ یہ کہے کہ آج سے میں پہلی دفعہ گھر توڑنے کو تین دفعہ گھر توڑنا کاؤنٹ کروں گا پہلی دفعہ گھر توڑنے کو تین دفعہ توڑنا کاؤنٹ کروں گا اور پہلی دفعہ توڑنے کے بعد جرمانہ لے لوں گا کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ایک گھر ایک ہی دفعہ ٹوٹ سکتا ہے کسی کے کہنے سے تین دفعہ نہیں ٹوٹے گا تیسری دفعہ جب ٹوٹے گا جب دو دفعہ بنے گا پس حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک ہی وقت میں ایک ہی طلاق کو تین طلاق قرار دیا اور کہا کہ اگر کوئی تین طلاق دیتے جبکہ تین طلاق نہیں ہو سکتی آج بھی پاکستان میں مختلف تنظیمیں اس مشکل سے بچنے کے لیے یہ ڈسکشن کر رہی ہیں اور یہ قانون بنانا چاہتی ہیں کہ ایک وقت میں تین طلاقیں نہ دی جائیں تو یہاں پر قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے اعلان یہ کریں کہ ہم آج سے تعلیمات قرآن پر عمل کریں گے نہ کہ نظریات حضرت عمر پر یہ کہہ دیا جائے مشکل حل ہو جائے گی طلاق کے موضوع میں تو شیعوں نے بہت مقابلہ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جس کی جانب عالم السلام پلٹ رہا ہے طلاق کے موضوع میں بھی پلٹ آیا اسی طریقے سے بعض دیگر موضوعات میں بھی پلٹ رہا ہے اور انشاءاللہ تدریجن جتنا جتنا کمیونکیشن گیپ ختم ہوگا اور کمیونکیشن تیز ہوگا اور میڈیا پر مذہب حق اہل بیت علیہ السلام بیان ہوگا تدریجن بہت سارے کنفیوجنز دور ہو جائیں گے اسی طریقے سے مذہب اہل بیت میں نشے کی آئے حالت میں سوتے ہوئے مذاہب میں طلاق نہیں ہوتی لیکن بعض دیگر مذاہب اسلامی میں طلاق کو ایک مذاہب بنا دیا گیا ہے کہ سوتے میں اگر کوئی اہد تلاق ہو جائے گی نشے میں کوئی اہد تلاق ہو جائے گی لیکن اسلام میں اسلام واقعی میں کہ جو قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے ملا اس میں طلاق نہیں ہوتی لہذا انڈیا میں واقعہ ہوا کہ ایک فلم بنی اس کا نام رکھا گیا طلاق تو بعض مفتیوں نے کہ اللہ ان کی ہدایت فرمائے یہ اشو اٹھایا انڈیا میں کہ جب عورتیں اپنے شہروں سے پوچھیں گی کہاں گئے تھے تو وہ جواب دیں گے کہ فلم دیکھنے گئے تھے پھر عورتیں پوچھیں گی کون سی فلم دیکھی تو وہ جواب دیں گے تلاق تو اس فلم کا نام لینے سے بیویوں کی تلاق ہو جائے گی تو مذہب اہل بیت میں یہ چیز کلیر ہے کہ اس طرح کے جملوں سے تلاق نہیں ہو سکتی تلاق کی شرائط ہیں ایسے تلاق نہیں ہو سکتی کہ فلم کا نام لیا تلاق تو تلاق ہو گئی یہ کھیل بنا دیا اسلام کو تو لہذا اس فلم کا نام بدل کے تلاق کی جگہ نکا رکھا گیا یا مثال دی جائے کہ اگر کسی کالج کی لڑکی نے پوچھ لیا کون سی فلم دیکھ کے آئے کل تم تو کوئی لڑکا کہہ دے نکا تو کیا نکا ہو جائے گا تو نہ کہنے سے نکا ہوتا ہے اور نہ ہی کہہ دینے سے تلاق ہوتی ہے ان سارے کاموں کے لیے ارادہ شرط ہے اور اس کے علاوہ دیگر شرائط ہیں اسی طریقے سے پاکستان میں ایشو اٹھا کہ ٹی وی پر ایک میاں بیوی جو ریال لائف میں بھی میاں بیوی تھے نام ہم لے دیتے ہیں کیونکہ یہ ایشو بڑا اٹھا تھا عثمان پیرزادہ اور سمینہ پیرزادہ تو یہ ایشو اٹھا کہ جی ٹی وی کے ڈرامے میں عثمان پیرزادہ نے اپنی زوجہ کو سمینہ پیرزادہ کو تلاق دے دی تو مفتیوں نے بعض نے شور کیا کہ یہ تلاق ہو گئی اب وہ گو کے ٹی وی ایکٹر ہیں لیکن ان کی سمجھ میں بات آئی کہ بھائی یہ تو مزاق ہو رہا تھا یہ ایک ڈراما تھا کوئی ریال لائف تھوڑی تھی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان مفتیوں کی نسبت ان ٹی وی ایکٹر اور ایکٹرس کا جواب اسلام سے قریب تر تھا یعنی ان کا جواب بلکہ اسلامی جواب تھا یہی اسلام کہتا ہے کہ ان کاموں کے لیے ارادہ ہو اور اسی طریقے سے اختیار ہو پس ارادہ نہیں تھا یہاں پر یہ ایک ڈراما چل رہا تھا اب بعض افراد سے کہا جائے کہ اگر ٹی وی پہ کوئی شخص تلاق دے دے اپنی بیوی کو جبکہ ڈراما چل رہا ہو تو بہول آپ کے تلاق ہو گئی تو سوال یہ کیا جائے گا کہ یہ جو فلموں میں اتنے نکاح ہوتے ہیں ہیرو ہیروین کے تو کیا یہ نکاح بھی ہو جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نہ ہی ٹی وی اور فلم میں نکاح کی منظر کشی سے نکاح ہوتا ہے اور نہ ہی تلاق کی ایکٹنگ سے یا تلاق کی ریکارڈنگ سے یا منظر کشی سے تلاق ہوتی ہے سوال کیا جائے کیا جو بعض فلموں میں ایک شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ آج سے میں نے تمہیں اپنی جائداد دی تو کیا فلم میں اس قسم کا جملہ کہنے سے اس قسم کا جملہ پچرائز کرنے سے کیا اس آدمی کی جائداد اس کو چلی جائے گی جس کے بارے میں فلم میں کہا ہے کہا جائے گا نہیں یہ ایکٹنگ ہے اب یہ آدمی کوٹ میں جائے اور کہہ کہ تم نے فلانے دن یہ جملہ کہا تھا اور یہ اس کی دلیل ہے کہ فلم میں تم نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں اپنی تمام جائداد دی اس آدمی کے مرنے کے بعد یہ آدمی اس بچوں کو کوٹ لے جائے کہ تمہارے باپ نے فلم میں یہ کہا تھا یہ ریکارڈنگ موجود ہے تو کہا جائے گا فلم میں یہ ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا یہ چیز پچرائز کرائی تھی یہاں پر ارادہ نہیں تھا تو طلاق کے موضوع کو عجیب و غریب سا بنا دیا گیا کہ جس پہ حتیہ ہیمن رائٹ کی ایک مشہور خاتون محترمہ آسمہ جہانگیر نے بھی ایک جملہ کہا اور وہ جملہ بھی ایک حد تک صحیح ہے کہ یہ کیا مزاق بنا دیا ہے کہ طلاق دی طلاق دی طلاق دی یہ لوے بتیس روپے آٹھانے یعنی جب مرد کا دل چاہا اس نے طلاق دی اور بتیس روپے آٹھانے پکڑا دیا مہر تو یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا کہ یہ کیا اسلام کا مزاق ہے حقیقت ہے یہ اسلام کا مزاق ہے اسلام میں ارادہ اختیار اور اسی طرح سے بعض دیگر شرائط ہیں طلاق کے لئے خدابن تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام واقعی جس کا دار و مدار تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے ہے وہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام جو در حقیقت تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں دعا ہے کہ خدابن تبارک وطالہ ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رتاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین